میرے بھائیو باوزو ہو کر کبلہ رخ ہو کر چار لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ یہ اسم عظم ہے دوسرا لفظ اللہ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومِ تیسرا لفظ اللہم انی اسألوك بِأَنِّي أُشْهِدُكَ اَنَّكَ انت اللہ لا إِلَهَ إِلَّا اَنتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا اَحَدُ اللہم لا إِلَهَ إِلَّا اَنتَ الْمَنَّانِ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ زَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ان چار لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گئی نہیں اس میں عاظم ہے یہ اِذَا دُعِيَ فَأَجَاب وَإِذَا سُئِلَ فَأَعْطَى جو مانگو گے عطا ہوگا جو دعا کرو گے قبول ہوگی پھر اس کے بعد درود پڑھئے درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجئے کیسا یقین اُدْعُ اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَ یقین ہوگا یہ ناممکن میرے نزدیک ہے ساری امیدوں کی دوریں ڈاکٹر نے توڑ دیئے کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ مخلوق ہے میں بھی نہیں اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی فیصلہ اس کا ہونا ہے اللہ نے جو یہ چاہیے فَالْيُعْزِمِ الْمَسْأَلَةِ چمٹ کے دعا کیجئے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنیں گا موسیقی